موسیقی 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 ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر دیں اگر ہم سے ٹھیک نہ ہو تو ہم ان سے کہتے ہیں ابھی تھوڑے سے پیسے اور بھرو آپ کو اچھا کر کے دینے چارچ کرتے ہیں آپ اچھا سر آپ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ ظاہر سے بات ہے آپ خود کام کرتے ہیں یہاں پر تو جتنا بھی بل وغیرہ آتا ہے گھر کے بھی آپ کے اخراجات ہوتے ہیں دکان کے بھی آپ کے اخراجات ہوتے ہیں تو کیا سب پورے ہو جاتے ہیں ہاں بس اللہ نے نظام چلایا ہوا ہے ہمارے تو کوئی کمال نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ نے خوبصورت قسم کے نقشو نگار بنائے ہوئے ہیں ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں یہ کس طرح سے آپ تراشتے ہیں کن کن چیزوں کی اس پر ضرورت پڑتی ہے کون کون سے آلات جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے ٹھوکڑی اسے کیا کرتے ہیں اس کو ایسے چپو سے پگڑ کے چلاتے ہیں اس سے جو ہماری وہ محنت ہے جو اس میں تراشنہ ہوتا ہے وہ تراشنہ ہوتا ہے یعنی ایکسٹرہ لکڑی اتارتے ہیں آپ اس میں ڈیزائن بناتے ہیں یہ چیزیں اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور باقی چیزیں باقی چیزیں تھوڑی ہے کل ہے یہ کل لگانے کے لئے تھوڑی کی ضرورت پڑتی ہے کل کو باہر نکالنے کے لئے جمہور کی ضرورت پڑتی ہے مثال ہے یہ اڈا ہے اس کے اوپر لگا کرنی پڑتی ہے زمین پر نہیں ہو سکتا اچھا آپ مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو آپ نے نقش و نگار آپ نے یہ بنائے ہوئے ہیں ان کو پہلے آپ ٹریس ٹریس کرتے ہیں یا پھر آپ کو ویسے ڈیزائن سمجھا تھا لکھ لیتے ہیں پہلے لکھ کے اس کا ڈیزائن نکالتے ہیں نکال کے جو اس میں ہونا ہو پہلے مشین کا کوئی کام ہونا ہو تو مشین سے کروا لیتے ہیں اگر مشین میں نہ ہو تو پھر ہاتھ سے کر لیتے ہیں پہلے لکھتے ہیں پہلے لکھتے ہیں پہلے اوپر ٹریس لیتے ہیں پینسل سے ٹھیک ہے اور اگر یہاں پر نہ ہو تو کسی کوپی پر آپ ٹریس لیتے ہیں یا پھر بعد میں آپ ہاتھ سے ہی جو ہے وہ سارا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہی صرف آلات جو ہیں وہ یہاں پر یوز ہوتے ہیں جی مجھے یہ بتائیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے بجلی بہت زیادہ جانے لگ گئی ہے تو اس میں کیسے کام کرتے ہیں آپ کیونکہ ظاہر سے بات ہے آج کل تو بہت سے حوث کے دن ہے بس گزارہ ہی کرنا ہوتا ہے ہمیں سوچ میں بس یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کام کرنا ہے نہیں تو گھر کا جو حال ہے وہ برا ہو جائے گا اس میں گائی کے دور میں آج تو کس نے آپ کو کہا کہ آپ لکھڑی کا کام شروع کریں یا یہ آپ کا اپنا شوق تھا میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تھے نا تب مجبوری بن گئی یہ کام کرنا آپ کے والد صاحب کرتے تھے والد صاحب یہیں پہ ہوتے تھے فیکٹری میں کیلو والی فیکٹری میں لکڑی کا کام ہوتا تھا وہاں یا کیلوں کا کام بناتے تھے لوہے کے جی تو آپ اس تک اس کام تک کیسے پہنچے آپ کا اپنا شوق تھا نہیں میرا شوق تو نہیں تھا بس شوق بن گیا اب کیسے پہنچے آپ اس کام تک اپنے والد کی ڈیت کے بعد والد کی ڈیت کے بعد والدہ نے دوسرا نکاح کیا پھر ہم چلے گئے گاؤں گاؤں جا کے وہاں میں میرے نانی کے گھر والے آئے تھے انہوں کے ساتھ میں اپنے نانی کے گھر آ گیا وہاں پہ انہوں نے والدہ سے فون کر گئے پوچھا بھی اس کو کام کرانا ہے یا پڑھانا ہے والدہ نے کہا کام پہ لگا دو تب سے میں کام کر رہا ہوں تب سے آپ کام کر رہے یعنی آپ کسی ریفرنس سے اس کام میں آئے تھے کسی کے کہنے پر آپ اس کام پہ آئے تھے اور اب آپ کا شوق بن گیا ہے یہ کام اچھا آپ مجھے بتائے گا کتنے پڑھے لکھے آپ میں فائف فائف تک پڑھے لکھے یعنی والد کی دیت کے بعد آپ لوگوں کے حالات تو نے جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ آگے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کانٹینیو کر سکیں جی گھر میں جتنے بہن بھائی ہیں کیا وہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتی ہیں ہمشیرہ جو میری ہیں بہنیں وہ درست پڑھتی ہیں مدرسے میں پڑھتی ہیں ہاں دی ہاں دی ان پر خرچہ وغیرہ آتا ہے وہ آپ پورا اٹھاتے ہیں دی بلکل یعنی کہ آپ تعلیم دلوار ہیں ان کو اسلامی تعلیم جو ہے وہ دلوار ہیں دی بلکل چلے بہت شکریہ آپ کا جی تو ناظرین یہ تھی محمد جمیل کی کہانی انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے لکڑی کا کام سکھا کب سے انہوں نے لکڑی کا چھوڑنی پڑی اور وہ کس طریقے سے اپنے گھر والوں کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں اپنی بہنوں کو وہ پڑھا رہے ہیں یہ سب کہانی اپنی کہانی جو تھی محمد جمیل نے ہمیں سنائی اور ہم نے ان کا کام بھی دیکھا بہت ہی خوبصورت نقشو نکار جو ہیں وہ لکڑی پر یہ خود اپنے ہاتھ سے ٹریستے بھی ہیں اور اس کو بناتے بھی ہیں یہ تھی ان کی کہانی اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی میں ملوں گی آپ سے ایک نئے ویڈیو ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ